میں علامہ طیب شاکلانی صاحب تشریف فرمایا ہوں ان سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں روزوں کی فضیرت کے حوالے سے اگر گفتو کی جائے ان کی اہمیت کے حوالے سے گفتو کی جائے یہ جاننے کی کوشش کی جائے کہ روزہ کس حد تک اہمیت کا حامل ہے تو کیا جواب ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم ویس بھائی روزہ اللہ رب العالمین نے جب روزے کے بارے میں حکم ارشاد فرمایا ہے تو اس میں ساتھ ہی اس کی مقصدیت بھی ارشاد فرما دی اس کا مقصد بھی ارشاد فرما دیا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم وہ طاقت حاصل کر سکو جس سے ایمان کی حفاظت ہو سکتی ہے تو وہ تقوی اور پرہیزگاری سے ہی چونکہ ممکن ہوتا ہے یہ جس طرح ہمارا کسی کوئی سسٹم ہو کسی حفاظت کے لیے ہم سیکیورٹی کے لیے کچھ سسٹم لگاتے ہیں تو چل چل کے یا پھر مرور زمانہ کے ساتھ وقت گزرنے کے ساتھ اس میں کچھ سسٹی یا پھر کمزوری پیدا ہو جائے تو اس کو ری ایکٹو کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اسی طرح ہمارے یہ جو ایمان کی حفاظت کے لیے تقوی اور پرہیزگاری کی ضرورت ہوتی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اللہ پاک نے یہ روزہ رکھا ہے اور روزہ ایک ایسی طاقت ہے کہ جس کے ساتھ انسان بصیرت تو ہے ہی بصارت تو ہے اس کے پاس اللہ رب العالمین روزہ کی برکت سے بصیرت سے بھی اس کو نبازتا ہے جس طرح روزے کی فادیت کو یوں میں ایک مثال دے کے ارض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے پاس آنکھیں تو ہیں اگر یہ لائٹ ساری آف کر دی جائیں تو بھلے ہماری آنکھیں کام بھی کر رہی ہوں تو ہم پڑھ نہیں سکیں گے دیکھ نہیں سکیں گے ہم وہ مراد نہیں پاسکیں گے جو ہم چاہتے ہیں تو یہ ہمارے لیے جو اندر کی آنکھیں ہیں جس سے ہم نے حقیقت کو دیکھنا ہے اور حقیقت کو درک کرنا ہے اور اس کو ہم نے سمجھنا ہے اور حقیقت تک جانا ہے اس کے لیے ایک طاقت کی ضرورت ہے اور اس کو جو زبردست طریقے سے وہ طاقت مہیا کی جاتی ہے جہاں سے وہ روزہ ہے اور روزہ اللہ رب العالمین نے رمضان شیف میں ہمارے لیے جو ارشاد فرمایا ہے آپ کے لیے نہیں ہے بلکہ پچھلی قوموں پر بھی اس میں ایک تو حوصلہ دیا جا رہا ہے کہ یہ صرف تم ہی نہیں ہو بلکہ تم سے پہلے جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی تھا اور دوسرا اللہ رب العالمین ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ تاکہ تم اس سے اس کو بوجھ نہ سمجھ سکو کہ یہ تمہارے لیے فقت نہیں ہے بلکہ پہلے لوگوں پر بھی یہ روزہ تھا روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے بارے میں ہمارے امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے اور دیگر بہت سارے صوفیہ کرام نے اس پہ جب گفتگو کی ہے تو انہوں نے اس کا جو باطنی پہلو ہے اس کو بھی اجاگر کیا ہے کہ ویسے تو شابان کے حوالے سے اس کو ظاہری طور پہ منتبق کیا جاتا ہے کہ سومو لیرو ایاتی ہی وفترو لیرو ایاتی ہی کہ تم روزہ رکھو بھی وہ اس کی رویت کے حوالے سے ہے چاند کے حوالے سے تو صوفیہ کرام فرماتے ہیں یہ جو ہی کی ضمیر ہے یہ پاک پروردگار کے جمال کی طرف اس کا اشان ہے اللہ اکبر کہ تمہارے روزہ کی غز و غایت بھی اس کے جمال جو ہے جمال دیدارِ الہی جو ہے اس کے لیے ہو اور تمہارا افطار بھی اسی کے لیے ہو جب یہ چیز شامل ہو جائے اور اس سے بڑھ کر اور کسی بندہِ مومن کو کیا چاہیے جس طرح ارشاد فرمایا گیا ہے کہ لسائمِ فرہتان روزہ رکھنے والے کے لیے دو خوشیاں ہیں دو خوشیاں ہیں ایک افطار کے وقت اور ایک جب وہ اللہ رب العالمین کے ان پاک جلبوں کا دیدار کر رہا ہوگا اپنے قلب کی آنکھوں سے جیسے اللہ رب العالمین کی پاک بارگاہ سے اس کے لیے ہوگا تو یہ روزہ کی غرض و غائت ہی یہ ہے کہ اس کو قربتِ الہی نصیب ہو جائیں اور جس طرح آپ کاری صاحب فرما رہے تھے اور آپ قرآنِ کریم کے حوالہ سے ہے تو فقط پڑھنے کا ثواب تو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اگر تفہیم کے ساتھ فہم کے ساتھ اس کو پڑھیں گے تو پھر اس کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا بابا